اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بابر جان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بی جے برٹس فرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ بدلتے موسم میں اپنے بجیز کی کیر کیسے کریں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بارشن شروع ہوگی ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو اس بدلتے چینج ہوتے موسم میں ہم اپنے برٹس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیلی نوٹیفکیشن پر آل پی یس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پونٹ سکے تو بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بجیز کی کیر بدلتے موسم میں کیسے کریں میرے بھائی اگر آپ نے اپنے برٹس کے کیج یا کلونی میں کسی طرح کا کوئی فین یا ائر کولر وغیرہ لگا رکھا ہے تو دیکھیں کہ آپ اگر آپ کے ایریا میں جہاں پہ رہتے ہیں جس جگہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ مسلسل بارش ہو رہی ہے ایک دن سے دو دن سے تین دن سے بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ اس فین کو بند کر دیں اگر آپ نے ائر کولر وغیرہ لگایا تو وہ بھی بند کر دیں کیونکہ رات کے ٹائم نمی ہو جاتی ہے رات کے ٹائم جو سردی ہے وہ تھوڑی سی ہلکی سی سردی ہو جاتی ہے تو یہ جو بدلتا موسم ہے اس میں تھوڑی سی گرمی بھی زیادہ اور تھوڑی سی سردی بھی زیادہ برد کے لئے نقصان دیں ہو سکتی ہے یہ سٹیلین برد بھی یہ جو بدلتا ہوتی ہے بلکہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اس کے لئے تھوڑی سی گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی سی سردی بھی بہت زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو خیال کیجئے گا اگر آپ کے ایریا میں بارشیں ایک دو دن زیادہ ہو رہی ہیں ایک دو دن لگاتار بھارش ہو رہی ہے تو آپ نے جو بھی فینز ان کو لگا کے دیئے ہیں وہ بھی بند کر دیں اگر آپ نے ائرکولر وغیرہ لگا کے دیئے ہیں تو وہ بھی بند کر دیں اور اس کے علاوہ گرمی میں ہم جو آپ فیڈ بجز کو دیتے ہیں جو مکس دانہ دیتے ہیں اس میں سے میرا تو خیال ہے تقریبا سب ہی بردلاور ہیں جو وہ سورج مکی کے بیچ کو نکال لیتے ہیں سورج مکی کا بیچ آپ کو سب کو پتا ہے اگر گرم ہوتا ہے تو وہ گرمی میں ہم نہیں دیتے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ایریے میں تھوڑی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں دو تین دن لگاتار بارش ہو رہی ہے تو موسم تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو آپ جو کھانے والا بڑھتا ہے جو دانے والا بڑھتا ہے جب صبح مورننگ میں آپ ان کو دانہ دیتے ہیں تو آپ اس میں ایک دو چار چھے چار پانک چھے دانے جو سورج مکی کے ہیں وہ دانے کے اندر مکس کر کے ان کو دے دیں تو پھر آپ ان کو بوائل ایک بھی دے سکتے ہیں مورننگ میں برد کے حساب سے آپ کے پاس برد کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں ایک پیر کے حساب سے آپ ایک ایکس کا چوتھا حصہ ایک پیر کو دے سکتے ہیں باقی آپ دیکھنے ہیں کہ آپ کے پاس برد کتنے ہیں آپ بوائل ایکس کو میش کر کے بلکہ چورا بنا کر وہ بھی ان کو صبح مورننگ میں دے سکتے ہیں تو اگر ایکس فوڈ کے بارے میں آپ کو مکمل ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک فوڈ کی مکمل ویڈیو مل جائے گی ایکس اور برد کو برد کو کیسے دیتے ہیں تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی تو آپ ان کو ایک بھی دے سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد آپ ان کو دانے کے اندر سورج مکی کے دو چار بیج ڈال کے بھی مورننگ میں دے سکتے ہیں ایک پیر کے حساب سے اس کے بعد اگر آپ نے فینز وغیرہ لگائی ہوئے ہیں تو اس کو بند کر دی جائے گا جب تھوڑی سی دوپ نکلے دن اچھا ہو تو پھر آپ ان کو فین یا ایکسپائر بھی ہو جائیں اگر آپ دیکھیں کہ مسلسل بارش ہو رہی ہے تو آپ فین کو اور ایکسپائر کو بند کر دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ برد کو سردی لگ جائے اور مارے برد بیمار ہو جائیں اور خدا نہ خاصتہ وہ ایکسپائر بھی ہو جائیں تو یہ بچ چھوٹی چھوٹی سی اختیار ہے آپ کر لیں انشاءاللہ آپ کے برد کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہیلذی اور ایکٹیو رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہو تو کمیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ